اس مووی میں ہمیں آئی سیج دکھایا جاتا ہے جب انسانوں کی ہی غلطی کی وجہ سے پرتوی کا یہ حال ہوا تھا پوری دنیا پر آئی سیج آ چکا تھا اس آئی سیج کی وجہ سے کسی بھی دیش میں کوئی سرکار نہیں رہی تھی اس پوری دنیا پر صرف کچھ اورگنائزیشن کا ہی کنٹرول تھا اب پرتوی پر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں ہر کسی کو صرف اپنی جان کی پڑی ہے اور لوگ تھوڑے سے کھانے کے لیے بھی ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہیں اس مووی کی شروعات میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا نام کیرولین ہوتا ہے یہ عورت کار ڈرائیو کر رہی تھی کہ تب ہی اچانک ٹریفک کی وجہ سے یہ کہیں پھنس جاتی ہے اس کے ساتھ اس کی کار میں اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے یہاں فائرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں یہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور زبردستی ان لوگوں کو گاڑی سے نکال کر باہر لے جاتے ہیں یہی سے یہ سین شفٹ ہو کر فیوچر میں پہنچ جاتا ہے جہاں ہم کیرولین کو دیکھتے ہیں کیرولین اپنی بیٹی کو کھو چکی ہے اور اب وہ ایک سولجر بن گئی ہے کیرولین ٹرین کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے تب ہی یہ ٹرین ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے یہاں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام لیوٹینینٹ ہوتا ہے جو کیرولین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیوٹینینٹ کیرولین کو لے کر اپنے بیس میں جا رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں وہ ایک جگہ اپنی گاڑی روک دیتا ہے لیوٹینینٹ گاڑی سے باہر اترتا ہے اور کیرولین کو باہر آنے کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن لیوٹینینٹ کے جاتے ہی کیرولین گاڑی سے باہر نکل داتی ہے تب ہی کچھ لوگ یہاں آ کر کیرولین کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن کیرولین ان لوگوں کے حملے کا اچھا جواب دیتی اور ان لوگوں پر سامنے سے پلٹ کر وار کرتی ہے ان لوگوں سے بچنے کے لیے کیرولین لیوٹینینٹ کی گاڑی لے کر اکیلے ہی بیس کی طرف نکل جاتی ہے تھوڑی دیر میں کیرولین بیس تک پہنچ جاتی ہے جہاں بہت سارے سولجرز تھے یہاں پانچ کر کیرولین ایک سولجر کو اپنا آرڈر لیٹر دکھاتی ہے یہ سولجر کیرولین سے لیوٹینینٹ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کیرولین ان لوگوں کو کچھ نہیں بتاتی جب کیرولین بیس کے اندر جاتی ہے تو اسے یہاں تین اور سولجر ملتے ہیں ان تینوں کو بھی کیرولین کی طرح ہی یہاں کسی خاص میشن کے لیے بلوایا گیا تھا پھر یہاں پر کیپٹن آتی ہے جو ان چاروں سولجرز کو لے کر ان کے کرنل کے پاس پہنچتی ہے کیرولین ان لوگوں سے کہتی ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے بہت قریب ہیں انہوں نے ہمارے کافی سارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے ساتھی ساتھ ہمارے کافی سارے بیس پر بھی قبضہ کر چکے ہیں اور اب ان کا ٹارگیٹ ہمارا یہ والا بیس ہے اگر انہوں نے ہمارے اس بیس پر بھی قبضہ کر لیا تو ہم ان سے آر جائیں گے اور اس دنیا سے انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا یہاں کا کرنل ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلائے کیونکہ تم چاروں بہت اچھے سکیٹر ہو اور یہاں سے میلوں دور ہمارا ایک ریسرچ بیس موجود ہے تمہیں وہاں تک کچھ کیپسول کو لے کر جانا ہے لیکن وہاں گاڑیوں کے ذریعے نہیں جائے جا سکتا کیونکہ راستے میں برف کی پرت بہت پتلی ہیں جن پر گاڑیاں نہیں چلائی جا سکتی ہیں اس لیے تو میں سکیٹنگ کر کے وہاں تک پہنچنا ہوگا اور اگر تم لوگ اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یہاں کیرولین کرنل سے کہتی ہے کہ یہاں سے اتنی دور اس سکیٹنگ کے ذریعے وہ بھی دشمن کے علاقے کو پار کر کے جانا کافی زیادہ مشکل ہے یہ کام اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے یہ سننے کے بعد کرنل سب کو باہر جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور اکیلے میں کیرولین سے کہتا ہے کہ کیا تو میں پتہ ہے تمہاری جو بیٹی اتنے سال پہلے کھو گئی تھی وہ اس ریسرچ سینٹر میں قید ہے تم وہاں جا کر اس سے مل سکتی ہو اس کے علاوہ یہ کرنل اسے اس کی بیٹی کی فوٹو بھی دکھاتا ہے یہ سننے کے بعد کرنل اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہ لوگ رات کو اپنے مشن کے لیے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی کرنل آ جاتا ہے اور انہیں وہ کیپسول دیتا ہے جو انہیں ریسرچ سینٹر تک پہنچانے تھے تھوڑی دیر میں یہاں لیفٹنینٹ بھی پہنچ جاتا ہے جسے کیرولین راستے میں چھوڑ آئی تھی اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان لوگوں کے یہاں سے نکلتے ہی ان کے دشمن بیس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بیس کو بری طرح سے جلا کر راک کر دیتے ہیں اس مشن کے لیے یہ چاروں سولجر لیفٹنینٹ اور کیپٹن نکلتے ہیں یہ چھے کے چھے لوگ سکیٹنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے تھوڑی دیر بعد صبح ہو جاتی ہے جہاں کیپٹن نے لوگوں سے یہی رکنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اگر یہ دن کے اجالے میں آگے بڑھیں گے تو ان کے دشمن انہیں دیکھ لیں گے کیپٹن کہتی ہے کہ ہم رات کو آگے بڑھیں گے ابھی ہمیں یہی رکنا ہوگا لیکن اچانک سے یہاں برف ٹوڑ جاتی ہے اور کیپٹن پانی کے اندر چلی جاتی ہے یہ دیکھتے ہی باقی سب برف کے اوپر لیڑ جاتے ہیں تاکہ یہ برف میں نہ گریں لیکن کیرولین کیپٹن کو بچانے کے لیے پانی کے اندر کوتتی ہے اس کے علاوہ کیپسول کا بیگ بھی کیپٹن کے پاس ہوتا ہے کیپٹن پانی میں کافی نیچے جا چکی تھی جسے باہر نکال پانا ناممکن ہوتا ہے اس لیے کیرولین صرف کیپسول کا بیگ لے کر ہی باہر نکل آتی ہے باہر آ کر کیرولین کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ پاس ہی موجود ایک گھر میں چلے جاتے ہیں اب کیپٹن ماری جا چکی تھی اس کے لیے انہیں نئے کیپٹن کی ضرورت تھی یہ لوگ لیفٹنینڈ کو کیپٹن بنانے کا فیصلہ کر دیں لیکن کیرولین ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی کیونکہ اس لیفٹنینڈ کے اوپر شک تھا اس کے بعد سب لوگ یہاں سو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں کیرولین کو باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں کیرولین جب باہر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کا ایک ساتھی ریڈیو پر کسی سے بات کر رہا تھا تھوڑی دیر میں یہاں دشمن کا ہیلیکاپٹر پہنچ جاتا ہے ہیلیکاپٹر اس گھر کو اڑا دیتا ہے لیکن یہ سبھی لوگ یہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں یہ ہوتا دیکھ کر کیرولین کو اپنے اس ساتھی پر شک ہوتا ہے جو ریڈیو پر بات کر رہا تھا اور وہ اسے گن پوائنٹ پر لے کر سب کو بتاتی ہے کہ اسی نے ہمارے دشمنوں کو یہاں بلائے تھا جہاں کیرولین کا یہ ساتھی کہتا ہے کہ میں ریڈیو کے ذریعے اپنے کیپٹ میں کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں ہمارے دشمنوں نے عملہ کیا ہے میں اپنی گرل فرینڈ کے حال چال جاننا چاہتا تھا سب لوگوں کو اس پر شک ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ اسے مارتے تو نہیں ہیں لیکن اس کے ہتیار چھین لیتے ہیں رات ہوتے ہی یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب ہی ہلیکاپٹر ان کے اوپر آ جاتا اور فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے خود کو بچانے کیلئے یہ لوگ ایک بریچ کے نیچے چھپ جاتے ہیں تھوڑے دیر بعد ہی ہلیکاپٹر یہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب انہیں لگتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو یہ آگے نکلتے ہیں راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں پڑتا ہے جہاں اب کوئی نہیں رہتا ہے یہ لوگ گھروں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں گھر کے اندر ایک بڑا کپل ملتا ہے یہ لوگ اس کپل سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہوں تب ہی کپل بتاتا ہے کہ ہم کیمپ میں مرنے سے اچھا اپنے گھر میں مرنا چاہتے ہیں اس لیے یہاں رہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ کپل ان لوگوں کو کھانا آفر کرتا ہے اور یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے کیرولین کے ہاتھ سے سوپ کا پیالا زمین پر گر جاتا ہے جب کیرولین اس پیالے کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتی ہے تو اسے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے ایک گن دکھائی دیتی ہے جو بڑے آدمی نے یہاں چھپائی تھی جیسے ہی بڑے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ کیرولین نے اس کی گن دیکھ لی ہے تو وہ فوراں ہی ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں گھولی لگی تھی تھوڑی دیر میں ان کا وہ ساتھی جس کے اوپر ان لوگوں کا شک تھا اس کا ریڈیو آن ہوتا ہے اس ریڈیو پر دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جب یہ لوگ اس سے بات کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ان کے ساتھی کی گرل فرینڈ ہے یعنی کہ ان کا ساتھی ان سے سج بول رہا تھا ان لوگوں کی وجہ سے ایک بے قصور کی جان چلی گئی تھی اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور راستے میں نے ایک شپ دکھائی دیتی ہے جو برف کے اندر جمعی ہوئی تھی یہ لوگ اس شپ کے اندر جاتے ہیں اب ان لوگوں کو یہ جاننا تھا کہ آخر اس کیپسول کے اندر کیا ہے کیا جس کے لیے یہ لوگ اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہیں یہ لوگ اس کیپسول کو گھول کر دیکھتے ہیں تو انہیں اس کے اندر ایک بوتل ملتی ہے جس میں ایک لیکویڈ ہوتا ہے کیرولین کہتی ہے کہ شاید یہ کوئی بائیولوجکل ویپن ہے جس کے اندر وائرس ہے اور اس وائرس کے ذریعے شاید ہمارے سبھی دشمنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر میں یہاں ان کا وہ ساتھی بھی مر جاتا ہے جس کے پیٹ میں گولی لگی تھی کیرولین کہتی ہے کہ ہمیں جلدی سے اپنا مشن پورا کرنا ہوگا تب ہی کیرولین کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بولتا ہے کہ اس مشن کی وجہ سے دھیرے دھیرے کر کے ہمارے سبھی ساتھی مارے جا رہے ہیں اور تمہیں اس مشن کی پڑھی ہے تمہیں اس مشن میں اتنا لگاؤ کیوں ہے لیکن کیرولین انہیں نہیں بتاتی ہے اب کیرولین کا ایک ساتھی اور لیفٹینینٹ اس مشن پر آگے نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر یہ وائرس دنیا میں پھیل جاتا ہے تو سبھی انسان ختم ہو جائیں گے لیکن کیرولین کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ صرف اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے یہ لوگ جب کیرولین کے ساتھ جانے کو منع کرتے ہیں تو کیرولین چپ چاپ سے رات کے اندھیرے میں کیپسول کو لے کر آگے نکل جاتی ہے لیکن کیرولین ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں بارف کی پرت کافی زیادہ پتلی ہوتی ہے اگر وہ اس پر سکیٹنگ کرتی ہے تو وہ پانی کے اندر گر جائے گی کیرولین یہاں رک جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہاں لیٹنینٹ اور اس کا ساتھ ہی پہنچ جاتے ہیں جو یہاں آ کر کیرولین سے کیپسول چھین لیتے ہیں پھر یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی دشمنوں کا ایک کیمپ ان کی طرف فائرنگ کرتا ہوا آتا ہے یہ لوگ اپنے سبھی دشمنوں کو مار ڈالتے ہیں اور اسی کیمپ میں رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیمپ کے اندر جا کر لیٹنینٹ کیرولین سے کہتا ہے کہ تمہیں اس مشن سے اتنا لگاؤ کیوں ہیں تم بہت اچھی طرح جانتے ہو جو وائرس تم لے کر جا رہی ہو اس کے ذریعے پوری دنیا کا خاتمہ ہو سکتا ہے پھر تم اپنے مشن کے پیچھے کیوں پڑھی ہو کیرولین نے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیتی یہ سب لوگ سو جاتے ہیں صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہیں اصل میں دشمنوں نے ان کے کیمپ پر حملہ کر دیا تھا کیرولین دیکھتی ہے کہ لیٹنینٹ وائرس کو لے کر یہاں سے غائب ہو گیا تھا اب کیرولین اور اس کا ساتھی اکیلے دشمنوں سے لڑ رہے تھے کیرولین اپنے دشمنوں پر ایک گرنیٹ پھیکتی ہے لیکن یہ گرنیٹ ان لوگوں کے پاس ہی پھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیرولین کے اس ساتھی کی بھی موت ہو جاتی ہے کیرولین اس سے اپنی جان بچا کر آگے بڑھتی ہے راستے میں اسے لیٹنینٹ دکھائی دیتا ہے جس کے پاس کیپسول ہوتا ہے وہ لیٹنینٹ کو آواز لگاتی ہے لیکن لیٹنینٹ رکتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کیپسول کو ختم کر دینا چاہتا تھا لیٹنینٹ کو رکنے کے لیے کیرولین اس پر فائر کر دی ہے گولی لگتے ہی لیٹنینٹ زمین پر گر جاتا ہے تھوڑی دیر میں کیرولین لیٹنینٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے وہ کیپسول چھین لیتی ہے یہاں لیٹنینٹ کیرولین سے کہتا ہے کہ تم یہ بہت غلط کر رہی ہو اگر تم نے اس وائرس کو ریسر سینٹر تک پہنچا دیا تو اس وائرس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جان چلی جائی لیکن کیرولین اس کی ایک بات نہیں مانتی آگے بڑھ کر کیرولین کو گھوڑے پر دو آدمی ملتے ہیں جو کیرولین سے کوڈ ورڈ بولتے ہیں جس سے سنتے ہی کیرولین اپنے مشن کا نام یاد آتا ہے اور وہ کوڈ ورڈ ان لوگوں کو بتاتی ہے کیرولین کافی زخمی ہو چکی تھی اس لیے کوڈ ورڈ بتاتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد جب کیرولین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں تو کیرولین کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں جو گولی لگی تھی وہ ہم نکال چکے ہیں لیکن ہم نے تمہاری تین انگلیوں کو بھی کٹ دیا ہے کیونکہ وہ برف میں گل کر گھل کر خراب ہو گئیں تھیں اس کے بعد کیرولین ایڈ میرل کے پاس پہنچتی ہے جہاں پر لیفنینڈ کو بھی دیکھتی ہے لیفنینڈ کو ان لوگوں نے بچا لیا تھا کیرولین کی بہادری کے لیے ایڈ میرل کیرولین اور لیفنینڈ دونوں کو میڈل دیتی ہے اس کے بعد کیرولین پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے یا ایڈ میرل اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے تم سے جھوڑ بولا تھا اصل میں تمہاری بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے صرف ہم تمہیں یہاں تک لانا چاہتے تھے یہ سن کر کیرولین کو بہت تیز غصہ آتا ہے اور وہ ایڈ میرل کو مارنا شروع کر دیتی ہے لیفنینڈ اسے روکتا ہے اور تھوڑی دیر میں سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب کیرولین کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ لیفنینڈ سے کہتی ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے اس وائرس کو ختم کرنا ہوگا لیفنینڈ کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیرولین کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کر کے اس وائرس کو باہر نہیں پھیلنے دوں گی کیونکہ باہر دنیا میں میری بیٹی بھی ہے اور اس وائرس کی وجہ سے اس کی موت ہو سکتی ہے یہ لوگ اس وائرس کو لینے کیلئے لیپ کے پاس پہنچتے ہیں یہاں کافی سارے سولجر کھڑے ہوتے ہیں جنہیں کیرولین اور لیفنینڈ مل کر مار ڈالتے ہیں اور لیپ کے اندر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہنچ کر یہ لوگ سائنٹسٹوں کو بھی گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اب یہ لوگ گرنیٹ سے اس پوری جگہ کو اڑانا چاہتے تھے تاکہ وائرس باہر نہ پھیل سکے لیکن یہاں سائنٹسٹ کیرولین کو بتاتے ہیں کہ اگر وائرس یہاں چھوڑا گیا تو یہ دھیرے دھیرے کر کے لیپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل جائے گا ہمارے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ اس وائرس سے مر جائیں گے لیکن یہ لوگ وائرس کو لے کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی یہاں کی سیکیورٹی ان کی طرف آنے لگتی ہے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے لیفٹنینڈ اور کیرولین سیفٹی سوٹ پہن کر باہر آ جاتے ہیں باہر آ کر کیرولین کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں جو اسٹیچز لگے ہوئے تھے وہ کھل گئے تھے لیفٹنینڈ اس کی مدد کے لیے جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ایڈمیرل کیرولین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتی ہیں اور وائرس سب میں پھیل جائے گا جس سے تمہاری بھی موت ہو جائے گی یہ سنکر ایڈمیرل کیرولین سے کہتی ہے کہ اگر تم یہ وائرس مجھے دے دیتی ہو تو میں تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی جس پر کیرولین کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت سوچ لیا اب مجھے پوری دنیا کے بارے میں سوچنا ہے اس کے بعد کیرولین اوپر سے نیچے سمندر میں کود جاتی ہے سمندر میں کودتے ہی ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ وائرس سمندر میں مل جاتا ہے اور دنیا میں پھیلنے سے بچ جاتا ہے لیٹنینٹ ہیلیکاپٹر سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کیرولین کو مرتا دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر کیرولین کی آتما اپنی بیٹی کی آتما سے ملتی ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیرولین کی بیٹی پہلے ہی ماری جا چکی ہے اس لیے اس کی آتما یہاں کیرولین سے ملنے آئی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سمادت ہو جاتی ہے دوستو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی